بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں میرا نام رائے نور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم انٹر پارٹ ون ٹوانٹی ٹوانٹی ون لاہور بورڈ ماتمیٹکس اوبجیکٹیو ٹائپ گروپ فرسٹ ہے یہ تو یہ ڈسکس کرنا ہم نے یعنی کہ صرف ایم سی کیوز اوبجیکٹیو ٹائپ جو ہیں اس پیپر میں جو آئے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنے ہیں تو آئین جی سٹارٹ کرتے ہیں The number of roots of polynomial equation 8x کی پار 6 minus 19x کی پار 3 minus 27 is equal to 0R اب دیکھیں ایکسرسائز 4.2 میں چپٹر 4 میں فرسٹ یر میں آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ reducible quadratic equations پڑھتے ہیں اور آپ کو تیچرس نے بتاتے ہیں جب ہم آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو جتنی ویریبل پولینومیل میں جتنی ویریبل کی ڈگری ہوتی ہے power ہوتی highest power اتنے ہی اس کے answer آتے ہیں یعنی کہ اتنے ہی اس کے roots آتے ہیں جیسے یہاں پر x کی power 6 highest power 6 ہے تو اس کے جو roots بنیں گے وہ 6 آئیں گے بیٹا اس کو جب ہم solve کریں گے تو اس کے 6 آنسر آئیں گے اب چلتے ہیں ہم next question پہ for an infinite geometric series of which r mod is less than 1 we have s infinity is equal to یہ basically sum of infinite geometric series کا فارمولہ وہ پوچھ رہے ہیں اور sum of infinite geometric series کا ایک ہی فارمولہ ہے جو کہ آپ exercise 6.8 میں پڑھتے ہیں a over 1 minus r یہاں پر a جو ہے وہ first term ہے اور r جو ہے وہ common ratio ہے اوکے اور یہاں پر r جو ہے وہ r mod is less than 1 ہوتا ہے question number 3 دیکھیں the property used in a plus 1 plus 3 by 4 is equal to a plus 1 plus 3 by 4 is تو اس میں 3 elements ہیں پہلے first اور second element پر bracket لگائی ہوئی ہے پھر second اور third element پر bracket لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ associative property ہے یہ chapter 1 میں آپ properties پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ mcq بنایا گیا ہے یہ دیکھیں تو if a n minus 3 is equal to 2 n minus 5 then 7th term is تو یہاں پر اب ہم نے 7th term find کرنی ہے exercise یہ 6.1 سے related ابیٹا تو کیونکہ یہاں پر n minus 3 ہے پہلے سے تو اب کیونکہ ہم نے 7th term find کرنی ہے تو اس میں n کی جگہ پہ اب کیا put کریں گے کہ یہ 7 بن جائے 10 put کریں گے 10 minus 3 7 تو یہ بن جائے گا 10 minus 3 اور 2 into 10 minus 5 تو یہ آجائے گا بیٹا a7 is equal to 20 minus 5 15 بن جائے گا تو اس کی beta option آجائے گی اوکے اب چلتے ہیں جی next question پہ question number 5 question number 5 the converse of p implies q is اب یہ 3 باتیں آپ converse inverse اور contra positive پڑھتے ہیں chapter 2 میں converse میں کیا کرتے ہیں بیٹا صرف اس جو ہمیں conditional دی ہو اس کی جگہ change کر دیں یعنی کہ p implies q ہے تو converse کے لیے ہم q implies p بنا دیں گے اور q implies p is کی چارلی option ہو جائے گی اب جیسے یہ p implies q ہے تو اس کا converse میں لکھ لیتا ہوں inverse کی بھی بات ابھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد contra positive ٹھیک ہے ان دینوں میں سے کوئی بھی mc کی وہ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو آنے چاہیے converse کے لیے بیٹا simple جو ہے آپ نے ان کی جگہ change کر دیں q implies p inverse میں اس کا negation لے لینا ہے یعنی کہ p ہے تو اس کو میں نے negation p کہہ دیا implies negation q contra positive میں آپ نے converse لے کر negation لے لینا ہے converse لے inverse لے لینا ہے ایسے کر لیں جیسے اس کا converse لیا q implies p تو پھر اس کا inverse بھی لے لیں تو negation q implies negation p بیٹا تو یہ تین باتیں تین جو concept ہیں بہت important یہ آپ کو آنے چاہیے question 6 دیکھیں partial fraction of 1 over x square minus 1 will be of the form یہ 5.1 کا question ہے simple کیونکہ x square minus 1 کو x plus 1 into x minus 1 لکھ سکتے ہیں تو یہ بنے گا beta option a over x plus 1 plus b over x minus 1 یہ linear factors ہیں distinct linear factors ہیں تو یہ اس کی partial fraction کی form ہے اس کے بعد آپ question 7 دیکھیں تو when p of x equal to x q plus 1 then remainder is یہاں سے بھی top x minus 1 سے x ki value find کرو تو 1 آئے x minus 1 is equal to 0 کرو x x ki بنے 1 تو وہ یہاں پر output کر دیں جو answer آئے گا وہ ہی اس کا remainder ہوگا 1 کا q plus 4 into 1 کا square minus 2 into 1 plus 5 یعنی 1 plus 4 minus 2 plus 5 5 plus 5 10 10 minus 2 8 تو اس کی correct option کیا بنے گی Charlie option بنے گی clear ہے بڑے آسان یہ mcq ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے اس paper میں جو group first میں paper آیا اس mcq easy ہے اچھا جی اب ہمارے پاس question number 8 ہے کہ if k 4 k determinant 2 by 2 order کا matrix ہے then value of k is تو اب اس کا simple determinant open کریں اور اس کو solve کر لیں تو determinant کیسے open کرتے ہیں k k k sze multiply کرو k square determinant کا درمیان میں minus 4 4 16 is equal to 0 تو یہ آجائے k square is equal to 16 square ختم کریں گے k کی value کیا بن ہے ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھے گا question number 9 ساتھ ساتھ رہیے گا if h is harmonic mean between a and b then h is تو jab h harmonic mean simple formula وہ پوچھ رہے ہے تو اس کا formula کیا ہوتا ہے 2 a b over a plus b a option is right option اب آتے ہیں question number 10 پہ the variables تو trivial solution homogenous linear equation kavita 000 ہوتا ہے جب وہ 3 variables میں ہو صحیح ہے یہ exercise 3.5 میں آپ نے اچھے سے پڑھا ہو ہے یہ سارا جو table آپ پڑھتے ہیں trivial non trivial homogenous non homogenous consistent inconsistent non solution infinite many solution یہ ساری بات unique solution یہ ساری بات آپ 3.5 exercise میں پڑھتے ہیں بیٹا matices والا chapter میں question number 11 دیکھیں the period of 3 cause x by 5 is تو اس میں آپ نے اس کے angle ہے اس میں 2 pi add کر کے تو ہم اس کا period find کر لیتے ہیں یہ جائے گا 3 cause x by 5 plus 2 pi اس کے بعد 3 cause اس کو میں x plus 10 pi over 5 بھی لکھ سکتا ہوں اور اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 3 cause 1 by 5 اور x plus 10 pi اس کا period بنے گا 10 pi یہ solve کر کے آپ کو میں نے بتایا اگر اس کا trick یاد رکھیں تو cause period 2 pi اور x کا coefficient 1 by 5 ہے تو 2 pi 1 by 5 سے divide کرو تو 5 جب اوپر جائے گا تو یہ بن جائے گا 10 pi تو اس کی correct option بیٹا ہی بن رہی ہے اب آتے ہیں question number 12 the factorial of a positive integer n is n factorial کو expand n factorial is equal to n into n minus 1 factorial یہ اس کی چارلی option بیٹا correct option ہے یہ اس لئے لگا دیا n factorial کو n into n minus 1 ہی لکھتے ہیں یہ n plus 2 ہے اس لئے wrong n factorial کے بعد n into n minus 1 ہونا چاہیے تھا n minus 2 ہے اس لئے یہ false ہے اب چلتے ہیں question number 13 پر question 13 میں the solution of 1 plus cos x is equal to 0 if x lies between 0 and 2 pi تو اس کو آپ solve کر لیں simple تو cos x is equal to minus 1 لکھ سکتے ہیں آپ اور پھر x is equal to کیا بنے گا یہ cos inverse minus 1 تو cos inverse minus 1 کی value کیا ہوتی ہے pi value ہوتی ہے اس کی correct option کیا بنے گی delta بنے گی چیپٹر 14 کی example ہے very important اس کو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اب cos 48 plus cos 12 پہ formula لگائیں cos a plus cos b equal to cos a plus b over 2 cos a minus b over 2 ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ formula لگائیں چلے میں ایک formula لکھ بھی دیتا ہوں تا کہ آپ کو یاد رہے cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b over 2 cos a minus b over 2 تو یہ بنے گا 2 cos 48 plus 12 over 2 پھر cos 48 minus 12 over 2 یا جائے گا 60 divide by 2 30 اور 48 minus 12 کریں کتنا بنے گا 36 36 divide by 2 کریں گے 18 degree cos 30 square root 3 by 2 cos 18 degree اور یہ آجائے گا square root 3 cos 18 degree ٹھیک ہے تو اس کی correct option کیا بنے گی Charlie بنے گی سمجھ جارہی آپ لوگوں کو اب آتے ہیں جی question number 15 پہ secant cos inverse 1 by value دیکھیں تو کیا بنتی ہے cos inverse یہ triangle آپ نے پڑھی ہوئی ہے 30 اگر کرتے ہیں 60 آئے گا یہاں پر اور square root 3 اور 1 by 2 cos inverse 1 by 2 basically 60 degree ہوتا ہے تو secant 60 دیکھ لیں cos 60 کیا ہوتا 1 by 2 تو secant 60 کیا ہو جائے 2 over 1 تو اس کی correct option کیا بنے گی beta بنے گی سمجھ رہے بات آپ اوکی تو اس طرح سے یہ question ہمارا 15 ہو گیا آپ چلتے ہیں question 16 پر the middle term in the expansion تو یہ question اکثر papers میں آپ نے دیکھا ہوگا اوکی اور اکثر papers میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں ایک 2022 کا جو paper ہے وہ بھی mcq اپلوڈ کی ہیں اس میں بھی mcq آیا ہوا تھا اس سے پہلے والے بھی papers دیکھیں تو اکثر مcq پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں مدل یہ question دیکھیں the middle term in the expansion of a plus x whole power n when n is even جب n even ہو تو middle term آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی نکلتی ہے n by 2 plus 1 اس کو ایسے بھی لکھ لیتے ہیں یا آپ اس کو lcm لے n plus 2 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں اور n جو ہے وہ odd ہو تو دو middle term دو middle term آئیں گی اور n even ہے 2 10 20 50 تو a middle term آئے گی دیکھ لیتے ہیں کونسی option پڑی ہوئی ہے n by 2 plus 1 تو یہ a option ہے سمجھ رہے بات آپ آب آتے ہیں جی question 17 پر 9 pi by 5 radian in degree measure is تو اس کو پہلے آپ degree میں change کریں تو آپ پتا ہے 1 radian is equal to 180 over pi ہوتا ہے تو 9 pi by 5 کو 180 over pi سے multiply کر دیں pi سے pi cancel ہو گیا اور 5 1 5 3 15 5 6 30 تو 36 کو 9 سے multiply کر لیں اور answer دیکھ لیں 9 6 54 9 3 27 27 5 کتنا ہوگا 32 3 24 is cancer جو کہ delta option ہے ٹائپ اب چلتے ہیں جی next question پہ question no 18 if delta is the area of a triangle abc then delta is تو جب دو sides اور ان کے included angle دیا ہو تو area of triangle کا کون formula لگاتے 1 over 2 bc sin beta یہ نہیں آئے گا a b sin alpha یہ بھی نہیں ہے ادھر نہیں ہونا چاہیے اگر bc side ہے تو third side کا angle ادھر پڑا ہوا ہے ایسے ہی ہے sin alpha یعنی کہ 1 over 2 bc sin alpha third side کا angle تو یہ بالکل correct formula ہے charlie option اس کی correct option ہے اب آتے ہیں question no 19 پہ in anti clockwise direction 1 by 4 rotation is equal to آپ کو پہتا ہے کہ ہم anti clockwise direction میں جاتے ہیں تو angle ہمیشہ positive ہوتا ہے اور جب ہم clockwise direction میں چلتے ہیں تو angle negative ہوتا ہے اب anti clockwise direction 1 by 4 rotation anti clockwise ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس sorry یہ anti clockwise positive ہوتا ہمیشہ یہ positive ہے یہ anti clockwise اور clockwise یہ negative ہوتا ہے اگر یہاں پر دیکھیں anti clockwise اس سائیڈ پہ 1 by 4 rotation 90 degree بنائے گا ایسے ہی ہے 1 by 4 rotation 90 degree بنتا ہے half rotation anti clockwise 180 degree بنتا ہے 3 by 4 rotation anti clockwise 70 degree بنتا ہے ایسے ہی ہے اور one complete rotation 360 degree بنتا ہے یہ باتیں آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہیں اوکے ہم اس کو دوبارہ بتا دیا اب آتا ہے question 20 پہ with usual notations the value of a plus b plus c is تو آپ کو پتہ ہے کہ a plus b plus c over 2 is equal to s ہوتا ہے 2 کو ادھر لے جائیں تو 2 s is equal to a plus b plus c تو کون option بنے گی beta option بنے گی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے 20 questions ہمارے complete ہوتے ہیں ان کو بیٹا پڑھئے گا اور mcq جو بورڈ والے ہیں وہ important ہوتے ہیں کچھ mcq ہر سال repeat بھی ہو جاتے ٹھیک ہے اس میں کوئی problem ہو آپ لازمی میرے سے پوچھئے گا صحیح ہے ویڈیو اچھے لگے تو اس کو like بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں باقی جیندے بستے رو